فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک ٹیچرز کے تبادلوں اور ترخیوں کا عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا ٹیچرز کے تبادلوں میں رکاوٹ بنے والے دو مسائل حل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اساتذہ کے تبادلوں کے عمل میں دو دن تاخیر کے بعد دوبارہ یہ عمل جاری رہے گا گزیٹٹ ہیڈ ماسٹرز کے تبادلوں کا عمل آج سے شروع ہوگا تبادلوں کے لیے اکیسی ہزار انتر ٹیچرز نے درخواستے داخل کی ہیں اہرے داروں نے ان درخواستوں کو ازلا اور ملٹی زون کے مطابق فلٹر کیا ہے جس کے نتیجے میں دس ہزار ٹیچرز کو ترخی دی جائے گی جبکہ پچاس ہزار سے زائی ٹیچرز کے تبادلے ہو جائیں گے دراصل تبادلوں کا عمل منگل سے شروع ہونا تھا مہکمہ تعلیم کے اہرے داروں نے سخت دلائل پیش کی جس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا عدالتی حکم کے مطابق حکومت کٹ آف تاریخ کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کرے گی اور حکام نے اس کے لیے دو دن کی محلت مانگی ہے جائپور ممبئی ایکسپریس میں ریلوے کانسٹیبل کی فائرنگ میں جہاں بہا خیدربادی نوجوان کی بیوہ کو تیلنگانہ حکومت کی جانب سے ڈبل بیڈروم مکان الارٹ کر دیا گیا ہیں بیرسٹر اسدودین ویسید سادری مجلی سے تیاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ حیدرباد نہیں جہاں بہا خیدربادی نوجوان سید سیف و دن کی بیوہ انجم کو ڈبل بیڈروم مکان کے دستاویز دارو سلام میں حوالے کی ہیں اس موقع پر بیوہ خاتون اور مرہوم سیف کے مامو مولانا مفتی محمد واجد پاشا نے صدر مجلس سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ مجلس کی جانب سے ان کے خاندان کی ہر طرح سے مدد کی گئی ہیں واضح اے کے حال ہی میں ٹرین میں سفر کے دوران ممبئی کے خریبت رپی ایس رپی ایف کانسٹیبل چیتن سنگھ نے ٹرین میں اندہ دن فائرنگ کر دی تھی اس کی فائرنگ میں جانبھا خونے والوں میں ہیدربادی نوجوان سیف و دن بھی شامل تھے تیلنگانہ بی جی پی کے صدر کشن ریڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کشن ریڈی جو ہیدرباد کے اندرا پارک میں بے روزگاری کے مسئلے پر 24 گھنٹے کاہتے جات جاری رکھے ہوئے تھے رات میں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس نے بی جی پی کے 13 ستمبر کو شام 6 بجے بھوکھرتال پروگرام کی اجازت دی تھی تاہم پولیس نے کشن ریڈی کو شام 6 بجے کے بعد بھوکھرتال کیمپ خالی کرنے کو کہا لیکن کشن ریڈی 14 ستمبر کی صبح تک بھوکھرتال کیمپ کرنا چاہتے تھے پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی پولیس اور کشن ریڈی کے درمیان بحث ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہی اس دوران پولیس اور بی جی پی کارکنوں کے درمیان دھکم پیل کا واقعہ پیش آیا پولیس نے بی جی پی کارکنوں کو باہر نکال دیا اور کشن ریڈی کو گیرفتار کر لیا گیا ہے ریاستی وزیر فائنانس وہ سہیٹی حریش راہو نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے جندر شکر راؤ سب سے بڑے ہندو ہے تلنگانہ میں منادر کی تعمیرات پوجاریوں کو تنخواہیں اس کا زندہ ثبوت ہیں جبکہ بی جی پی صرف سیاسی مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کو ہندو مسلم سے جوڑ رہی ہیں حسن آباد منڈل کے سیتارام چندرہ سوامی مندر میں پوجا کرنے کے بعد چالیس لاکھ روپے کے مسارف سے اس مندر کو ترخی دینے کا ہر اشراہو نے اعلان کیا انہوں نے چیف منسٹر کو مذہب کے خریب رہنے والا سب سے بڑا ہندو خرار دے دے ہوئے کہا کہ ریاست میں بڑے پیمانے پر منادر تعمیر کرنے کے ساتھ منادر کی ترخی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بارہ سو کروڑ روپے کے مسارف سے یادادری مندر کو ترخی دی گئی ہیں چھ سو کروڑ روپے کے مسارف سے گنڈا کٹو کو ترخی دی جا رہی ہیں پوجاریوں کو تنخواہ دینے کے علاوہ منادر کی ترخی پر توجہ دینے والی کیسی آر کی واحد حکومت ہے دس ہزار منادر میں دیب جلانے کے لیے دی جانے والی رخم کو چھ سے بڑا کر دس ہزار روپے کر دیا گیا ہیں بی جے پی سیاسی مفادت کے لیے مذہب اور ہندو توہ کے مسئلے کو ہوا دے رہی ہیں ہر مسئلے کو مذہب سے جوڑتے ہوئے سماج کے مختلف تفخات میں نفرت کے بیچ بور رہی ہے جبکہ کیسی آر حکومت جہاں مذہب کا احترام کرتی ہیں وہیں سماج کے تمام تفخات کی پلاو بہبود کے لیے کام کر رہی ہے دونوں شہروں ہندراباد وہ سکندراباد میں رہائشی علاقوں اور مصروف سڑکوں پر موجود کچھرے کی ادم نکاسی کے سبب شہر کی کئی سڑکوں پر بدبو وطاف ان پھیلا ہوا ہے مغلپورا میں مسجد حافظ ڈنکا کے خریب اور پانی کی ٹانکی کے خریب موجود کچھرے کی ادم نکاسی کے سبب راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی طرح شہر کے کئی علاقوں میں روزانہ کے اساس پر کچھرے کی نکاسی کے اخدمات نہ کیے جانے کے نتیجے میں کئی وبائی امراض کا شہری شکار ہونے لگی ہیں اور ان شکار ہونے والوں میں کئی معصوم بچے شامل ہیں شہر میں کچھرے کی صفائی کے سلسلے میں مجلس بلدی عظیم تر حیدرباد کی جانب سے متعدد اخدمات کے اعلانات کیے جاتے ہیں لیکن کچھرے کی نکاسی کے معاملے میں بڑھتی جانے والی لاپروائی کے سبب شہریوں کی زندگی آجیرن ہو چکی ہیں بلدی حدود میں کچھرے کی نکاسی کے سلسلے میں عہدداروں کا کہنا ہے کہ جی ایچ ایم سی نے سڑکوں پر کچھرہ پھیکنے پر امتدہ آیت کیا ہوا ہے اور گھر گھر پہنچ کر کچھرے کے آٹو کچھرہ وصول کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بعض شہریوں کی جانب سے سڑکوں پر کچھرہ پھینکا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بعض مخامات پر کچھرے کے امبار لگنے لگے ہیں بلدی حدود دار شہر کی سڑکوں پر کچھرے کے لیے شہریوں کو ذمہ دار خرار دے رہے ہیں جبکہ شہریوں کی جانب سے اس مسئلے سے نمٹنے اور کچھرے کی ادم نکاسی پر بلدیا کو مورد الزام تہر آیا جانے لگا ہے صدر پردیش کانگریز ریون تریڈی نے خازی پیٹ میں درگاہ حضرت سید شاہ افضل بیابانی پر حاضری دیں اور خصوصی دعا میں شرکت کی سجدہ دنشین مولانا سید قسرو بیابانی نے ریون تریڈی اور سابق وزیر محمد علی شبیر کا استقبال کیا اور انہیں تبرکات پیش کیے اس موقع پر کانگریز کی اخلیتی خائدین سید عزمداللہ حسینی عثمان محمد خان کے علاوہ ورنگل اور حنم کنڈا کے کانگریز خائدین موجود تھے درگاہ شریف پہنچنے پر ریون تریڈی کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا اور انہیں بگی پر سوار کرتے ہوئے درگاہ شریف لائے گیا عوام کی جانب سے ریون تریڈی کا شاندار استقبال ہوا ریون تریڈی نے مخامی افراد سے فردن فردن ملاقات کی اور درگاہ شریف پر حاضری کو باعث سے برکت خرار دیا مولانا خسرو پاشا بیابانی نے اس موقع پر تلنگانہ میں آمن و آمان خوشحالی اور ریون تریڈی کے لیے خصوصی کرناٹک پولیس نے ایک ہندی نیوز چینل آج تک اور اس کے کنسلٹنگ ایڈیٹر صدیر چودی کے خلاف اقیتوں کے لیے ریاستی حکومت کی تجارتی گاڑیوں کی سبسیڈی سکیم کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں ایف آئی آر درج کی ہیں ایف آئی آر چینل اور اس کے کنسلٹنگ ایڈیٹر کے خلاف تازی رہتے ہیں ان کی دفعہ پانچ سو پانچ عوامی فساد کو ہوا دینے والے بیانہ اور ایک سو ترپن اے مذہب نسل جائے پیدائش رہائش کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا کے تحت درج کی گئی تھی پولیس نے بتایا کہ کرناٹک اخلیتی ترخیاتی کورپوریشن کے ایم ڈی سی کے اسیسٹنٹ ایڈمنیسٹریٹر شیف کمان نے شیشادری پورم پولیس اسٹریشن نے شکایت درج کی شکایت کنندہ نے کانسلٹنگ ایڈیٹر پر کورپوریشن کے ذریعے پیش کردہ اسکیم کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانے اور ریاست میں پھر خواہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایاں ایف آئی آر پر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے آج تک چائنل کے کانسلٹنگ ایڈیٹر سودھیر چودری نے کہا کہ وہ عدالت میں اس کا مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں کرناٹک میں کانگریس حکومت کی طرف سے میرے خلاف ایف آئی آر کی اطلاع ملی ہیں سوال کا جواب ایف آئی آر ہے وہ بھی غیر زمانتی دفعے کے ساتھ یعنی گرفتاری کی مکمل تیاری میرا سوال تھا کہ ہندو برادری کوئی اس طرح کس کی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا میں بھی اس لڑائی کے لئے تیار ہوں جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکین ڈو ڈی 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 ڈ ایکس رے آلٹرہ ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتھا پور حیدراباد اتھا پور حیدراباد اتھا پور حیدراباد چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے